ان دونوں پوزیٹیو چینجز کو اگر آپ سمجھ کر چلیں گے تو آپ اپنی صلاحیتوں سے اپنی پلاننگ سے اپنے ریسورسز سے بڑی کامیابیاں حاصل کر پائیں گے آپ کی ذہنی قابلیت بڑھے گی آپ کے نفسیاتی دباؤں میں خاتمہ ہوگا آپ پلانز بہت کرج فولی کریں گے ہمت افضائی والے کریں گے پروفٹیبل کریں گے اب بہاریں شروع ہیں جب بہاروں کی شگفتہ ہوا کبھی بھی زندگی میں شروع ہوتی ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بیج بوئیں اسلام علیکم پائیسینز میں ہاری سزمین پروفیشنل سٹالج جہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی خوشخبریاں لے کر پائیسینز کے لیے پچھلے ہفتے سے ہی خوشخبریاں سٹارٹ ہو چکی ہیں جب سیٹرن ریٹو گریڈ ہوا تھا سو یہ 2024 کا ایک ایسا فیز ہے جس میں ٹائم آپ پر مہربان ہوتا جا رہا ہے اس ہفتے بھی دو پوزیٹیو چینجز ہیں ان دونوں پوزیٹیو چینجز کو اگر آپ سمجھ کر چلیں گے تو آپ اپنی صلاحیتوں سے اپنی پلاننگ سے اپنے ریسورسز سے بڑی کامیابیاں حاصل کر پائیں گے یہ جولائی کا پہلا ہفتہ ہے اور اس کی سیکنڈ جولائی کو دو تاریخ کو مرکری آپ کے لیے آپ کے سکس اینگل پر آ جائے گا مرکری سیکس اینگل پر بہت فرینڈی ہوتا ہے پائسی انز اس کی فرینڈلی ایبیلٹیز آپ کو کم از کم چار یا پانچ طرز کے فائدے دے گی میں بن بائی ون سب گنواتا ہوں مرکری آپ کی مائنڈ سکیلز ہیں مرکری آپ کی کمیونیکیشن سکیلز ہیں مرکری آپ کی مائنڈ ہیلتھ ہے مرکری آپ کے پلانز ہیں مرکری آپ کی ایڈوکیشن ہے مرکری آپ کے لیے ڈسیجن یا ایکوریسی لے کر آتا ہے ایکزیکٹیونیس لے کر آتا ہے اینڈ سکس اینگل پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ذہنی قابلیت بڑھے گی آپ کے نفسیاتی دباؤں میں خاتمہ ہوگا آپ پلانز بہت کرج فولی کریں گے ہمت افضائی والے کریں گے پروفٹیبل کریں گے اس کا دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے کمفرٹ آف لائف ہے ان دنوں تمام طرح کا کمفرٹ جو آپ کے فیصلوں سے آپ کی زندگی میں سہولت آتی ہے وہ بھی جو گیجٹس کے تھرو آپ کی زندگی میں سہولت آتی ہے وہ بھی جو ریلیشنشپ سے آپ کی زندگی میں سہولت آتی ہے وہ بھی جو پارٹنرشپ سے آپ کی زندگی میں سہولت آتی ہے وہ بھی آپ ان سب کے کینیڈیٹ ہیں سیکنڈ جولائی سے تو آپ کو گھر بڑا کرنا ہو آپ کو گیجٹس بائے کرنے ہو آپ کو پارٹنرشپ کرنی ہو آپ کو فیصلے اچھے کرنے ہو تو سیکنڈ جولائی سے سو آن اب آپ کا بہترین ٹائم شروع ہے بغیر ہیزیٹیشن کے اپنا پیپر ورک کریے اپنے قانونی معاملات تیہ کریے لوگوں سے ڈیل بنائیے کولیگز کے ساتھ ریلیشنز اچھے کریے فیملی میمبرز کے ساتھ ریلیشنز اچھے کریے مرکری کا آخری ایڈوانٹیج مرکری آپ کے سیونتھ ہنگل کا ریپریزنٹیو ہے جب بھی کبھی مرکری اچھا ہوتا ہے تو ریلیشنشپ میں تقویت ملتی ہے ایسے پائیسین کپل جو ساڑھ ستی کی وجہ سے آپس میں کچھ دیل ٹیڑے کر بیٹھے ہیں ایک دوسرے پر یقین نہیں کرتے تھے یونٹی ختم ہو چکی تھی فرینکنس ختم ہو چکی تھی سو ان سب پائیسینز کے لیے یہ گولڈن ٹائم جب وہ میرٹس پر رہتے ہوئے اپنے ریلیشنشپ کو سیٹل کر سکتے ہیں یہ وہ پائیسینز ہیں جو اپنے ریلیشنشپ میں ہیں لیکن ایسے پائیسینز جو ریلیشنشپ کا بھی ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں جن کے پاس کوئی پرپوزل ہے بہن بیٹیوں کے پاس یا جنہوں نے کسی کو پرپوز کرنا ہے ان کے لیے بھی یہ بہترین ٹائم ہے سیکنڈ جولائی سے سو ان وہ اپنے پرپوزلز اپنی لائف پارٹنشپ کے ڈیسیجنز لے سکتے ہیں اب دوسرا ایونٹ سنیے سات جولائی کو نیا چاند ہوگا اور وہ کینسر اینگل پر ہوگا پورے سولر سسٹم میں بارہ مہینوں میں نیا چاند کینسر اینگل پر ایک ہی دفعہ ہوتا ہے جو چاند ہو کر کینسر اینگل پر سے تو ہر مہینے گزرتا ہے لیکن جب بھی نیا چاند کینسر اینگل پر ہو وہ اسلامی مہینوں کا نیا سال شروع ہو جاتا ہے اسلامی سال کا نیا مہینہ شروع ہو جاتا ہے سو محرم الحرام ساتھ جولائی سے شروع ہو جائے گا اور اس کے جو ویسٹرن آسٹرولوجی امپیکٹس ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں یہ آپ کے ففت اینگل پر ہوگا ففت اینگل کا ہی ریپریزنٹیو ہے مون اس ریپریزنٹیو آف ایموشنل سائیڈ مون اس ریپریزنٹیو آف یور ڈیل میکنگ آپ کی دلچسپیاں آپ ان دنوں جن مشنز پر بھی کام کر رہے ہیں ان مشنز میں آپ کا دلچسپی کا لیبل انکریز کرتا جائے گا جس کام میں دل لگ جائے وہ کام گرو کرتا ہی کرتا ہوں مون آپ کے ففت اینگل پر آپ کی ایڈوکیشن کا ریپریزنٹیو بھی ہے تو یہ سال آپ کی تعلیمی سرگرمیوں کو تقویت دے گا پورا سال سٹارٹڈ فروم سیونتھ آف جولائی سو آن اور یہ بہت ساری کمیاں کمزوریاں جو آپ کے ارادوں میں آپ کی سپرچول سائنسز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں وہ بھی بیلنس ہوگی یہ دو نئے ایونٹس تھے دو نئے پوزیٹیو تھے سیٹرن کا میں نے آپ کو بیان کر دیا وہ 29 جون کو آپ کے لئے پوزیٹیو ہو چکا ہے لیکن اس طاقت میں کچھ اور بھی چیزیں حصہ لے رہی ہیں جیسے مارس آپ کے تھرڈ اینگل پر ہے ابھی بھی 20 دن ہے یہ تھرڈ اینگل پر ہی رہے گا اس کی وجہ سے آپ اپنے بیزنس میں گرو کر سکتے ہیں انویسمنٹس کر سکتے ہیں travel and tourism سے related پائیسینز بہت گروہ کریں گے جن لوگوں کو سمندر پار سفر کرنا ہے جن پائیسینز کو سمندر پار سفر کرنا ہے for any reason کوئی مقصد ہے یا صرف سہروں سے آتا ہے دونوں صورتوں میں آپ کامیاب رہیں گے یہ آپ کے نائنٹھ اینگل کا ریپریزنٹیو ہے مارس جس کی وجہ سے آپ آلہ تعلیم کی پریپریشنز کر سکیں گے کامیاب رہیں گے مقابلے کا امتحان دینا چاہیں یا انٹرنیشنل ایڈوکیشن انٹرنیشنل تعلیمی سرگرمیاں کسی بھی نویت کی ہوں آپ پرفارم کر سکتے ہیں سورج آپ کے فیفتھ اینگل پر ہے that is also very positive سورج فیفتھ اینگل پر آپ کو powerful decisions physical strength inner soul soul confidence جیسے آپ کو اندر سے پتا ہوگا کہ آپ کتنے strength میں ہیں اور بہت ساری weaknesses recover ہوں گی آپ کے لئے وینس بھی فیفتھ اینگل پر ہے so you are romantic also this romance is also creating some humor some type of حصے مزاہ some type of positive feelings کھانا پینا اچھا لگنا and اس طرح اس کی دیگر feelings and وینس is representative of your losses recoveries اگر آپ کسی طرح کے کسی loss میں فسے ہوئے ہیں تو اس کو بھی recover کر سکتے ہیں جو پائیسین 29th of June کے بعد stable ہو جائیں and اپنی کامیابیوں کو enjoy کریں انہیں کسی treatment کی ضرورت نہیں وہ ایک bad patch میں تھے سار ستی میں اس میں اب پانچ مہینے کا relief ہے and now you are going good لیکن اگر کوئی پائیسین 29th of June کے بعد بھی پریشان ہو ضعیف feeling آتی ہو کمزور feelings یا ان کو decision لینے میں problem آتی ہو یا اس کے اوپر سے سستی ختم نہ ہوتی ہو یا اس کو غم لاحق ہو اس کو isolation کو دل کرتا ہو الہدہ رہنے کو دل کرتا ہو ایسے پائیسین کو سورہ شمس فوراں شروع کر دینی چاہیے تاکہ یہ جو golden time ہے بجائے اس کے کہ یہ natural flow پر ایک آدھ مہینے میں جا کے solve ہو by the support of سورہ شمس یہ ایک دو دنوں میں ہی settle ہونے لگ جائے گا اور ساتھ میں blue sapphire تو ضرور پہنے برحال سیزن آف ساڑھ ستی میں ایک relief آیا ہے ساڑھ ستی ابھی ختم نہیں ہوئی لہٰذا اگر آپ نے blue sapphire پہنا ہوا ہوگا تو اس سے جو golden time ہے اس کی achievement اپنے level high level پر پہنچیں گی اور جب وہ golden time ختم بھی ہو جائے گا ساڑھ ستی دوبارہ آپ کو impact کرنے لگے گی تو بھی blue sapphire آپ کے لیے بہت supportive treatment ثابت ہوگا blue sapphire برحال natural buy کریے پائسینز آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے blue sapphire کی in whole solar system اگر آپ کا blue sapphire synthetic ہوا lab created ہوا یا glass finished ہوا تو کام نہیں کرے گا اور پھر آپ problems کو face کریں گے لیکن اگر آپ blue sapphire پہنتے ہیں 8 سے 10 karat اور وہ natural بھی ہوتا ہے تو اس سے آپ کے بہت سارے time destruction resistances troubles bad luck repair ہو جائے گی blue sapphire کے لیے آپ کو پاس اگر اپنی knowledge ہے identification کی specifications کی یا پھر grading کی تو پھر تو آپ کو مشکل نہیں آپ کہیں سے بھی blue sapphire buy کر سکتے ہیں but اگر آپ کے پاس یہ knowledge نہیں ہے stone buy کرنے کی تو astrogems نے بہرحال بہت سارے professionals کو hire کر کے ایک store create کیا ہے جس میں پوری دنیا سے جو بہترین blue sapphire تھے وہ ہم نے arrangements کی ہے lab certification کروائی اب store created ہے نیچے link آ رہا ہوگا store کا اوپر card پر بھی link آ رہا ہوگا اب وہاں سے اپنے لیے treatment stones buy کر سکتے ہیں اگلے ہفتہ یہ اپنے golden time کو بڑے missions کے لیے use کریے پاسیانز اب بہاریں شروع ہیں جب بہاروں کی شگفتہ ہوا کبھی بھی زندگی میں شروع ہوتی ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بیج بوئیں کچھ کھیت اپنے تیار کریں اگر آپ شگفتہ ہوا سے بہار سیزن سے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ بیس بنانا ہوتا ہے otherwise تھوڑا pleasure ملے گا and پھر وہ pleasure ختم ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے بیج بو دیئے ہوں گے وہ پھل دیں گے ان پھلوں پر depend کرتے ہوئے آپ اپنے کئی لمبی زندگی خوشحالی سے گزار سکتے ہیں سو آپ کو اس وقت ان پانچ مہینوں میں نئے کاروبار کا آغاز تعلیمی سرگرمیاں ریلیشنشپس فیزیکل ہیلت ملٹی ٹاسکنگ لاؤسز ریکاوریز ان سب کی طرف توجہ دینی چاہیے جب آپ ان سب پر توجہ دے کر کامیابیاں حاصل کر رہے ہوں تو اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی ضرور یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا پائیسینز آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہمارے حوصلہ مزائے کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نکے پاک